اسلام علیکم توفہیہ علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین افیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس اور ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ یہ پاکستان ہے بھئی یہ تکفیریوں نے اپنا پیسہ ضائع کیا یہ مولائیوں کا ملک ہے یہ جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے تھے ان کے پیسے ضائع ہوئے انہوں نے اتنے پیسے اپنے خراب کیے کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا جی جو لوگ تمنائیں رکھتے تھے کہ مجلس بند ہو جائے جلوس بند ہو جائے وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے کیڑے انہیں کھا رہے ہیں ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر میں یہ بات پھر تقرار کر رہا ہوں کہ مجلس اعظامیں کوئی بھی آکے بیٹھ سکتا ہے سب کے لیے ہے اس میں مجھے حق نہیں کونچتا کہ میں سنیوں کی دلازاری کروں مجھے حق نہیں کونچتا کہ میں کسی کی بھی دلازاری کروں ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا مولا علی نے تو غیر مسلموں کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے لہٰذا درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ شاعر کہتا ہے درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں اور میں سنی بھائیوں کے لئے گزارش کروں گا خبردار یہ مت سمجھئے گا کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں لے سکتے نہیں آپ کو کسی نے نہیں روکا اور پھر شاید دو مصروں میں اور کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کو ہو تو تمہاری ہے کربلا سلوات پڑھیں گے یہ جوڑنے کی جگہ یہ قریب کرنے کی جگہ ہے یہ مل بیٹھنے کی جگہ ہے یہ برکتوں کے لئے مثلا اس گھر میں مجلس ہو رہی ہے ظاہر امام برگا نہیں لگ رہا امام برگا نہیں یہ گھر ہے کسی کا مزمان کا گھر ہے بانی کا گھر ہے مثلا یا دوستوں میں سے کسی دوست کا گھر ہے جی بانی کا گھر ہے تو یہ گھر میں برکت کے لئے ہو رہی ہے نا اہل بیت کا ذکر ہوگا قرآن کی تفسیر بیان ہوگی مولا حسین کے مسائب پڑھے جائیں گے تو بلائیں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی حاجات پوری ہوں گی مرہومین کی مغفرت ہوگی تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے حضیٰ عنہ قرآن مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے اس لئے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس جنت کی آنرشپ ہے یعنی اہلِ بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی آنرشپ ہے اہلِ بیت کا بچہ بچہ جنت دلوا سکتا ہے بلکہ میں اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں دنیا کے موتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے اہلِ بیت ہماری جنت کی زمانہ دیتے ہیں ایسے صاحبان اختیار لوگوں سے ہمارا تعلق ہے اس پر میں اور آپ جتنا اللہ کا شکر عدا کریں اترہ کمیں لہٰذا یہاں اب صفات بیان ہو رہی ہیں کس کی آخری زمانے میں آنے والے مومنین کی صفات کون ہے آخری زمانے کا مومن آخری زمانے کا مومن وہی ہے جو امام کی مدد کرے گا جی یہ پرسہ ہم امام کو دینے آئے نا مولا امام زمان ہم سے راضی ہو جائے مولا ہم سے پرسہ لے لیں صاحب اعظہ ہیں وارث خون ہیں ولی ادم ہیں لہٰذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کے گمبت پہ لگے ہوئے سرخ رنگ کے پرچم کو اتاریں گے عرب دنیا کا دستور ہے جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا اس کی قبر پہ سرخ جھنڈا لگاتے ہیں امام حسین کے گمبت پہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے پرچم لگا ہوا ہے وہ اسی لے لگا ہوا ہے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے اور بدلہ لینے والے صاحب بارث مولا کے فرزند اور ایسا عظیم فرزند جن سے مولا کو خود مولا حسین کو اتنا پیار ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے امام مہدی تو رجعت سے حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور عالمی سطح پر امام حسین کی حکومت ہوگی جی عالمی سطح پر امام حسین کوئی بورڈر ختم نہیں ہوگا بورڈر ختم ہو جائیں گے پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے یہ شناخ ختم ہو جائے گی کہ مغرب والے لوگ اور ہیں اور مشرق والے اور ہیں سب امام مہدی کے ہوں گے ایک ہی اذان سنائی دی جائے گی ایک ہی انداز کا مذہب ہوگا امام مہدی کی پوری عالمی حکومت ہوگی اور امام مہدی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین دوبارہ سے لائے جائیں گے امام کی رجعت ہوگی امام دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور امام حسین جب امام مہدی کو ایک یہودی عورت سر پر پتھر مارے گی جس سے امام مہدی شہید ہوں گے تو امام حسین ہی امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے تفنائیں گے اور پھر پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہوگی یہ ہے وہ عقیدہ رجعت سلوات پر حضرہ محمد وعال محمد پر اس سے بلند اور بہتر سلوات نبی کی ذات پہ دی پر محسندیدہ دور اتنا بہترین ماحول کہ جب امام حسین کے ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی ویسے تو ابھی بھی ہے مگر مراد ہماری سماجی اختیارات ہیں ابھی تو دلوں پر اختیارات ہیں پھر بدنوں پر بھی اختیارات ہوں گے پھر محلوں پر بھی شہروں پر بھی ملکوں پر بھی کائنات پر امام حسین کے اختیار کا اظہار ہوگا اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت میں ان بچوں کے لئے عرض کرو اس زمانے کے لوگوں کی صفات کیا ہیں اس زمانے کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا بہت مشکل ہوگا دین بچانا بہت مشکل ہے بہت بڑا کارنام ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں بہت بڑا کارنام ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن اس سے دو برابر مجمع ہوگا جو نہیں آیا جی اس سے دو برابر مجمع ہوگا جو ان کو پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے پھر بھی وہ نہیں آیا تو یہ جو آکے بیٹھا ہے یہ جو نہیں آیا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو گئے یہ جو آکے بیٹھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے ایسے ہی جو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں عبادتیں انجام دیتے ہیں وہ کیسے برابر ہو جائیں گے وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے نہ اللہ کی کسی سے رشتداری ہے اللہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کرتا کسی کو مقام نہیں دیتا نہ رشتداری ہے اللہ کی اللہ تو محنت اور مشقت اور زہمت اور عبادت اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر عظمتیں دیتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی پانچ لاکھ روپے خرچ کرے تو زیادہ معتبر ہو جائے اور کوئی پانچ روپے خرچ کرے تو اس کا اعتبار کچھ نہ رہے اللہ کیاں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کون میری خاطر کام کر رہا ہے کیا معلوم وہ ککڑی بیچنے والے کی دو ککڑیاں جو اس نے کسی عزدار کو کھلائی ہو وہ کسی کی دیکھ کھلانے سے زیادہ ثواب رکھتی ہو خبردار مجھے ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے ظاہر کو دیکھ کر خبردار ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا باطن پر اور خلوص نیت پر فیصلہ ہوگا اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ میں کسی کا فیصلہ کروں کیا معلوم وہ سچا ہوں اور میں سوچا ہوں کہ یہ سچا نہیں ہے ویسے بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا تھکے ہوئے تو نہیں ہم جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے اینک تبدیل کروائی جاتی ہے یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہو چشم سر سے دیکھنے والے اور ہیں چشم جان سے دیکھنے والے اور ہیں یہ فرشی ازاد چشم جان اور آنکھوں کو کھولتی ہے جو دل کی آنکھیں ہیں بسارت سے بصیرت کا سفر ہے جو عزداری سے نصیب ہوتا ہے یہ فرشی ازاد پر بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا رستے میں سامپ بیٹھا ہوا تھا میرے بڑھتے پہ خدم رک گئے میں سوچنے لگا یہ موزی ہے ہملا کرے گا لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں بڑی تقریریں کرتے ہیں سامپ سے در رہے ہیں اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا قلبندی کا ثبوت دوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آکے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سامپ ہے جب مجھے معلوم ہونا پلاسٹک کا سامپ ہے تو میں نے اسی ور پیر رکھا اسے کچلتا ہوا چلا گیا معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد سے حقائق روشن ہوتے ہیں خبردار کپڑوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہونا خبردار گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کو محتبر نہیں ماننا بڑے بنگلوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا نہیں ماننا ہماری تو انداز ہی کچھ ہو رہے ہیں ہم تو لوگ ہی کچھ ہو رہے ہیں ہم پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ڈبل پی ایج ڈی ہو جائے شیعوں پر غور اگر کوئی کر لے نا کسی یونیسٹی میں جا کر تو وہ وہ ڈاکٹر ہو جائے ہم پر غور کرنے سے ڈاکٹر ہو جائے مولا کی تو بات بہت بڑی ہے بڑی بات ہے مولا کی ہمیں سمجھنے کے لیے دانشوریاں چاہیے دانشمندیاں چاہیے ہوشیاریاں چاہیے عقلمندی چاہیے شیعوں کے تو باتیں ہی ہوتی ہیں نئے نئے کام ہیں شیعوں کے ہماری نئے نئے کام ہی تو زندہ رکھے ہیں لوگوں کو وہ ہم پر غور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے چلے جا رہے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی عمر چالیس سال کی ہوگی میں نے کہا جی امام ہمارے جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے عمر چالیس سال کی ہوگی تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے کیا مطلب ابھی ولادت نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں ولادت تو دو سو پچھپن ہجری میں ہو گئی کہنے جی مولانا چودہ سو ایک تالیس چل رہا ہے چودہ سو چالیس چل رہا ہے یہ چودہ سو چالیس اور دو سو پچھپن ہجری ساڑھے گیارہ سو سال ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چالیس سال کے ہوں گے کہ یہ ساڑھے گیارہ سو سال کے ہیں تو پھر چالیس سال کا کیا مطلب ہے میں نے کہا نہیں ہے ہے وہ ساڑھے گیارہ سو سال کے مگر عمر چالیس سال پہ رکی ہوئی ہے کہنے لگے لو شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور نئی بات آگئی نہ ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے نہ ان کا جلوس سمجھ میں آتا ہے نہ ان کے کالے کپڑے سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کے ازا خانے سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا ہاتھ کھولنا سمجھ میں آتا ہے جی ایک لمبی فیرس ہے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور نئی بات تو میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے جی ستر سال کم میں نے کہا کبھی چہرے کو جا کے آئینے میں دیکھئے اللہ نے ستر سال پہلے جب آپ کو ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا تھا تو سر کے بال دے کر بھی بھیجا تھا اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی اللہ نے ماں کے شکم سے بنا کر بھیجے تھے ستر سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آگئے ہوتے مگر ستر سالوں میں کبھی آپ نے بھووں کو نہیں کٹا اور پلکوں کو نہیں کٹا ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے ایک کی عمر رکھ کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے اللہ چاہے تو عمر کو روک رہے ہیں اللہ قادر ہے وہ ہمارے امام کو چالیس سال کے عمر پر ٹھہرائے ہوئے ہیں جب ظاہر ہوں گے تو چالیس سال کی عمر کے ہوں گے یعنی چالیس سال کا جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوگا تو عزیز آنے گرامی ہم تو جو یہاں بیٹھنے والے کی میں بات کر رہا تھا کہ دید ہی کچھ ہو رہے ہیں یہاں بیٹھنے والے کی اینک بدلنی چاہیے بھئی دو گھنٹے تک اگر کوئی گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھے تو چار گھنٹے تک اس کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے جو ساٹھ سال سے حسین حسین کر رہا ہوں اس میں حسین کی سیرت کی جھلک کیوں نہیں آئے گی